اسلام علیکم میں محمد حسان حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسان حشمی انسنسل ناظرین گزشتہ چند دنوں سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے اور یقیناً آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج باڈی لینگویج تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ تصویریں وغیرہ نہیں آتی لیکن ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ سٹریٹمنٹ لینگویج ہے اس کے اندر ایک بڑی ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اور ایک بڑی مسہور کن تبدیلی ہے میرے خیال سے ہر کوئی محسوس کر رہے ہیں کہ صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بیانات عوام کے سامنے آرہے ہیں عوام کو بتائے جارہے ہیں ان کے خیالات موجودہ حالات کے حوالے سے جو سوچ رہے ہیں عوام تک پہنچائے جارہے ہیں تو ان ساری صورتحال میں جیل کے اندر ہوتے ہوئے ان کی اچانک اتنی ہیوی ویٹ پریزنس جو ہے اس نے بہرحال بہت جو مخالفینوں کی نیندوں کو خراب کیا ہوا ہے ان کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے آخر ہونے کیا جا رہا ہے کیا کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے کیا کچھ معاملات کو وہ کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جائے جا رہا ہے یا پھر آئینہ آنے والے دنوں میں خان صاحب جس وبال کا شکار تھے اس وبال کے حوالے سے چیزوں کو تہہ کر لیا گیا ہے اور اب وہ کچھ دن کے بعد جیل سے باہر ہوں گے جو آپ کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے وہ انہیں معصوم قرار دے چکی ہے کس کیس میں جس کیس میں انہیں غدار قرار دیا گیا تھا تو جس کیس میں انہیں غدار قرار دیا گیا اس میں انہیں سپریم کورٹ نے معصوم قرار دے دیا اس کے علاوہ ان کی زمانت دے دی اور اس کے بعد پھر جی ایچ کی اور یہ والے سارے کیس کرنے کے لئے تو میرے خیال سے کافی انٹینزٹی کم ہو گئی ہے تو بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھ رہے اور ایسے میں خاص طور پر وہ جو جج صاحب ان کا کیس سن رہے تھے اچانک ان کا منظر سے غائب ہو جانا اور ایک بینچ ختم ہو کر نیا بینچ بن جانا یہ ایک بہت بڑی وہ کہتے ہیں کہ اشارے کے طور پر دیکھی دانے والی بات تھی تو آج میں ون بے من ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کروں گا اور بات کو اگر بڑھنائن سے پہلے چھوڑی سی درخواست ہے کہ چنل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلیک کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے نوٹیفکیشن پہنچے گا تو آپ کو وہ کہتا ہے نا کہ ہل جل ہو گئی نا اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے ناسین اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں تقریباً اٹھائیس دن رہ گئے ہیں الیکشن کو اور اٹھائیس دن سے پہلے پہلے اب جو ہے نا وہ حلچل مچنا شروع ہو گئی اور یہ جو حلچل ہے یہ حلچل حالات کے علاوہ بہت سو کے دلوں میں بھی مچ رہی ہے تو میں اس صورتحال کے حوالے سے آپ کو بات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک تصویر دکھانا چاہوں گا ویڈیو ابھی تو میرا نیٹ ڈاؤنا ویڈیو بھی دکھاتا ہے لیکن ابھی آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا یہ تصویر ایک عجیب ماسٹر پیس ہے اور وہ ماسٹر پیس ہے بیسیکلی اس غلامی کی جس غلامی کے اندر ہمارا یہ نظام چل رہا ہے اور یہ جو نظام چل رہا ہے اس غلامی سے جب تک چھٹکانا نہیں حاصل کرے گا تب تک میں آپ اور ہم سب اور پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا ناظرین یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بشربی بھی کی تصویر ہے یہ وہ بشربی بھی جنہوں نے آگر پاکستان کو غلامی سے نجات دلانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ان کے شوہر نے کیا تھا تو انہوں نے کیا نا بیسیکلی تو ان کا شوہر رن بھائے ہر تو یہ جنہیں یہ تو تصویر ہے نا ایک بطنی غلامی کی اکاس تصویر ہے اور حقیقت میں ہمارے اس ملک کے بطنی نظام کو ایکسپوز کر رہے ہیں سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں یہ محترمہ جو ہے نا جیل میں آ رہی ہیں مطلب سوری عدالت میں آ رہی ہیں اور عدالت میں آتے ہوئے پچھے ایک چھتری والا چھتری لے کے چھتری والا بابو چھتری لے کے کھڑا ہے اور جہاں جہاں موطرمہ جا رہی ہیں سرسے در چھتری لے کے جا رہا ہے مطلب اسے ہم کیا نا نا دیں آج سردی کا موسم ہے اور سردی میں کیڑی توپے کیڑی تسی فیل کر رہے ہو دے تونوں بچا رہی ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ سوچ ہے یہ وہ غلامی ہے یہ وہ ایک قسم پرسی ہے یہ وہ بدبختی ہے یہ وہ بد انتظامی ہے یہ وہ بدبودر نظام کی چلتی پھرتی مثال ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آئے گی اور یہی غلامی ہمیں اور جو عام طبقہ اسے زلطوں کی گڑوں میں دھکیل رہی ہے اور جن کی وجہ سے ایک عام آدمی اور عام زلطوں کے گڑوں میں ہیں وہ ان کو سر پر اٹھائے پھرتے ہیں آپ کبھی سوچیں کہ جن حکمرانوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں کہ آپ کی قسمت کو بدلیں گے آپ کی قسمت کو بدلنے میں تو ہمیں وہ نظر نہیں آئے لیکن اپنی قسمتیں بدلتے بدلتے آج ارموں کھرموں کے مالے کھو گے دنیا بھر میں کاروبار اور دنیا بھر میں پراپرٹیز بنا لی اور اپنے بینک بیلنس اس حد تک بڑھا لیے کہ آپ آدمی تو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے لیکن غلامانہ سوچ جب ایسی ہوتی تو پھر کوئی چیز نہیں دیکھ کی جاتی یہ جس بندے نے چھتری اٹھائی ہے اس بندے کی عادت ہے چھتری اٹھانے کی وہ دھوپ ہو یا نہ ہو بارش ہو یا نہ ہو اس نے چھتری اٹھائے رکھنی ہے اب آجین جی راضین ان کیسز کی طرف جن کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اب کافی حد تک بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں یا ان کے ذریعے کو بڑا سرپرائز دیا جا سکتا ہے اور اس ساری صورتحال میں ایک کیس ہے جو کہ ان کا چل رہا ہے نیب کی طرف سے ایک توشہ خانہ کیس اور ایک سون نوی ملین پاؤنڈ کا کیس یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے اچھا توشہ خانہ کیس کو اگر لیں گے اور ایک سون نوی ملین پاؤنڈ کا کیس کو لیں گے تو یہ بسیکلی محمد بشیر صاحب ہیں اتصاب عدالت کے جج وہ سن رہے ہیں اچھا اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب اچانک وہ ایک لیو دے دیتے ہیں اور وہ لیو کیا دیتے ہیں جناب کہ انہیں ریٹائرمنٹ تک چھوٹیاں دے دی جائیں یعنی اب ایسے وقت میں جب ان کے عدالت میں فرد جرم آئید ہونا ہے بشا بی بی اور عملان خان صاحب پر وہ کیس ایک دوسرے لفظوں میں سننے سے مازد کر کے چلے جاتے ہیں اور ایک درخواست دے دیتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ بانی پیٹے عملان خان کے خلا مقدمات سننے والے اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اپنی ریٹائرمنٹ تک میڈیکل لیو لینے کی درخواست دے دی ہے اور انہیں وجہ اس میں یہ بتائی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جناب چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور آج ان پر فرد جرمائید ہونی تھی عملان خان صاحب اور بشا بی بی پر لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا مطلب لیو پر چلے جانا اور ریٹائرمنٹ تک لیو پر ہی رہنا یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کیس سننا ہی نہیں چاہتے زرائع یہ بتاتے ہیں کہ چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک چھوٹیوں کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ اور وزارت کانون انصاف کو خط لکھ دیا ہے جج محمد بشیر کی جانب سے لکھا گیا خط ہائی کورٹ اور وزارت کانون انصاف کو موصول بھی ہو گیا ہے زرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جج محمد بشیر نے لکھا ہے کہ طبیعت کی ناسازی کے باعث ڈیوٹی سر انجام نہیں دی سکتا اچھا اس بات کو اگین ذہن میں رکھیں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس کیس کی سماعت بھی وہ کر رہے ہیں اور توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی وہ کر رہے ہیں صرف ان کی سماعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب آسیف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس جو گاڑیوں کا ہے اس پر بھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ انہی کے عدالت میں چل رہا ہے اسی طریقے سے سابق صدر آسیف علی زرداری کے خلاف جو جانی اکاؤنڈ کا کیس ہے وہ بھی جہج محمد بشیر کی ہی عدالت میں چل رہا ہے اور اس کے علاوہ سابق جو وزیراعظم ہے شاہد خانہ باسی صاحب ان کے خلاف ایلنگ جی ریفرنس ہو اور اس کے علاوہ دیگر اہم کیسز بھی ان کی عدالت میں چل رہے ہیں تو میرے خیال سے پریشر بہت زیادہ ہے اور موجودہ حالات میں اتنا پریشر وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان سے لے کر سابق صدر اور سابق وزرائے عظم یعنی تین سابق وزرائے عظم اگر ہم دیکھیں اور ٹوٹل ملاکت چار سابق وزرائے عظم بھائی اتنا کون لے گا پریشر دوسرا ایک بینچ جو نیا بنا ہے یعنی پچھلا بینچ ختم ہو کے وہ عمران خان صاحب کی جو نیپ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست ہے اس میں پچھلا بینچ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور نیا بینچ بنا ہے اور اس لحاظ سے خبر یہ ہے کہ جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر ہائی کورٹ کا نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اس کے لیے جناب جیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سلامباد اور جسٹس تارک محمود جہنگیری پر مجتمیر سلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ بائیس جنوری کو ہائی کورٹ میں چیرمن اور سابق وزرائے عظم کی نیپ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سامات کرے گا اس حوالے سے جو جسٹس جو میان گل حسن اور انگزیب صاحب ہیں چونکہ وہ آئندہ ہفتے رخصت پر ہوں گے اور رخصت پر جانے کی وجہ سے بینچ نیا بنا ہے یا تبدیل ہوا ہے جو میرات کے روز جسٹس میان گل حسن اور انگزیب نے یہ ریمارکس بھی دیئے تھے کہ آئندہ کیس کے سامات جو ہے اس میں وہ دستیاب نہیں ہوں گے بہرحال اب اس ساری صورتحال میں خان صاحب کے بارے میں جو تاثر بڑا تھا کہ جناب جتنا وہ بری طریقے سے فس گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ڈیلے ہونے کا مطلب پیچھے کچھ اور پسے پردہ معاملات ہیں کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں اس میں آپ ان کا جیل سے بیانات آنا یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ الیکشن کے اندر وہ نہ ہو کر بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہو کر ہی ہوں تو بڑی ایک عجیب سی سی سیچوئیشن ہے اور اس عجیب سی سیچوئیشن ہے بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنی طرف سے ان کو مائنس کر چکے تھے وہ ان کو سر پلس ہوتا دیکھ کے کافی پریشان ہیں سان رشمی کو جلس دیجئے اللہ حافظ